بولیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے میکمہ پرامری ہیلتھ کے ہنگامی اقدامات دیریکچر ایج جنرل ہیلتھ میں کرونا کی مونیشنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا سیکچری پرامری اینڈ سیکنڈی ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کنٹرول روم کا دورہ بیزی ہیلتھ ڈاکٹر حارون جانگیر نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو بریفنگ دی کنٹرول روم کے دورے کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیرے صدارت اجلاس ہوا کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کی سکریننگ تشخیص سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات مکمل کیے جائیں کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ہدایات جاری کی ہیں اجلاس میں مزید کن امور پر بات چیت کی گئی زاہر چودری ہمارست موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں زاہر چودری بتائیے گا کرونا وائرس کے پھلاو کے خرچے کے پیشے نظر پنجاب میں بھی وار فوٹنگز کے اوپر جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں میکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے ڈائریکٹر ریٹ جنرل ہیلتھ سرسز میں ایک جو کنٹرول روم ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے جہاں پہ تمام جو ڈیٹا ہے نہ صرف وہ جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے جو پیشنٹس ہیں جو سسپیکٹڈ کیسے سامنے آ رہے ہیں ان کا ڈیٹا اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی جو ہے وہ اب تک کے انظامات ہیں فردر اس حوالے سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں سیکنڈری پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سب کے اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے صوبے میں کیا صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے جبکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ چائنہ سے بھی ٹریول کر کے آئے ہیں تو ایک خوف و حراس کی فضاء ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے لوگ کافی پریشان ہیں جی سب سے پہلے تو میں یہ ایک وضاحت کر دوں کہ ابھی تک الحمدللہ ہمارے پاس کرونا وائرس کا کوئی کنفرمڈ کیس نہیں ہے ہمارے پاس پنجاب میں ٹوٹل ابھی تک بارہ سسپیکٹڈ کیسز جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ ہوئے جن میں سے زیادہ تر جو ہے وہ سہتیاب ہو کے ڈسچارج ہو کے اپنے اپنے گھروں کو بھی جا چکے ہیں اس وقت صرف چار لوگ ایڈمیٹڈ ہیں اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ وہ زیادہ سیریس ہے جو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے لیکن چونکہ وہ سسپیکٹڈ کرونا کیس ہے اس لیے ہم اس کی جو پروٹوکول ہے سسپیکٹڈ کیس کو ٹریٹ کرنے کا یا اس کو ہینڈل کرنے کا اس کو فالو کر رہے ہیں ہم نے ان کو سیگریگیٹ کیا بایا ان کو سپیشل کنڈیشنز کے اندر جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کی جاری ہے جب تک کہ ٹیسٹ کا ریزلل جو ہے وہ نیگٹیو نہ ہو جائے یا وہ سہتیاب نہ ہو جائے اس میں ڈیفرنٹ لیولز ہیں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے تو ائرپورٹ کے اوپر سکریننگ ہے اس کے اوپر کامپریہنسیو انسٹرکشنز میڈل گورنڈ نے ایشو کی ہے جن جس کے مطابق جو ہے وہ سسپیکٹ کیسیز کی آئیڈنٹیفیکیشن ایٹ ڈی ائرپورٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایویرنس پھیلائی ہے لوگوں کو بتایا ہے عوام کو اگاہی دی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو پچھلے پندرہ دنوں میں افیکٹیڈ ایریا سے ٹریول کر کے پاکستان آیا ہو اور اس کو بخار یا نمونیا لائک کسی قسم کی کوئی سیمٹمز ہو تو وہ ہمارے ہسپتالوں میں کہاں اس نے ریپورٹ کرنا ہے کون سے نمبرز میں رابطہ کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایویرنس دی ہے اچھا سر آج آپ نے یہ جو کٹرول روم کا دورہ کیا ہے اس میں کیا جو ہے وہ رینجمنٹس کیے گئے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کی ہے ٹیکنیکل جو ہے وہ اس حوالے سے جو ٹیکنیکل آپ کے جو آئیزرز ہیں تو اس میں کیا میئرز جو ہے وہ لیے گئے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا یہ جتنی بھی سٹیجز ہم نے آپ کو بتائی ان ساری سٹیجز کے اوپر لوگوں کی ٹریننگ کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پرسنٹو پرسنٹ پھیلنے کے ہمیں شواہد ملے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگوں کی ٹریننگ کریں جن لوگوں نے مختلف مراحل کے اندر مختلف سٹیجز کے اوپر ان کو ہینڈل کرنا ہے ان پیشنٹس کو اس لئے ہم نے اس کے حوالے سے گائیڈ لائنز ڈیولپ کر رہے ہیں کامپریانسیف گائیڈ لائنز جو ہے وہ ڈیولپ کر لی گئی ہیں اس کے بعد ان تمام ڈسٹرکس میں جا کے جہاں ہم نے ہائی ڈیپنڈنسی یونٹس بنائے تمام سٹاف کی ہم ٹریننگ کریں گے ان کو ایڈیوگیٹ کریں گے اور بار بار اس پر ٹریننگ کو ہم ماسٹر ٹرینرز کے طرح مزید اور لوگوں کو بھی اس میں ٹرین کیا جائے گا لوگوں کو ریجسٹر کیا جائے گا یہ فسلیٹی بھی اسٹیبلش ہو جائے گی کہ یہ جو پیشنٹس سسپیکٹڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ ہو پائیں لیکن فور ڈی ٹائم بینگ یہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ اسلامباد میں یہ فسلیٹی اویلیبل ہے تمام طرح میئرز جو ہیں ان کو وہ نہ صرف لیے گئے ہیں بلکہ جو سٹاف تمام پیشنٹس کے ساتھ سسپیکٹڈ کیسز کے ساتھ جو انٹریکٹ کرے گا ان کی ٹریننگ اور یہ تمام مراحل جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کیے جا رہے ہیں تمام مراحل تیزی سے مکمل ہو جائیں گے زاہر چودری بہت شکریہ آپ کا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا احسن اگدام پاکستان میں آنے والے چائنیز کا آن لائن ڈیٹا حاصل کرنا شروع کر دیا گیا پاکستان میں موجود چائنیز کی سکریننگ کامل گزشتہ پندرہ روز سے جاری ہے ائرپورٹ پر پہنچتے ہی ہر چائنیز کی سکریننگ کی جاری ہے ڈی آئی جی کی جانب سے ایسا کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ چائنیز ویزا وصول کریں تو ایس پی یو کو ای میل موصول ہو جاتی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا احسن اگدام سامنے آیا ہے پاکستان میں آنے والے چائنیز کا آن لائن ڈیٹا حاصل کرنا شروع کر دیا گیا پاکستان میں موجود چائنیز کی سکریننگ کامل گزشتہ پندرہ روز سے جاری ہے اور ائرپورٹ پر پہنچتے ہی ہر چائنیز کی سکریننگ کی جا رہی ہے ڈی آئی جی کی جانب سے ایسا بتایا گیا کرونا وائرس فضائی راستوں میں مسلسل حائل چائنہ سادرن ائرلائن نے لاہور سے مچی دو طرفہ فلائٹ بند کر دی دو طرفہ فلائٹ شیڈیول 28 مارچ 2020 تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا کرونا وائرس کے باعث لاہور سے چائنہ فضائی راستہ بحال نہ ہو سکا چائنہ ائرلائن نے لاہور سے مچی دو طرفہ فلائٹ شیڈیول 28 مارچ 2020 تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا جبکہ آج چائنہ سے لاہور آنے اور لاہور سے چائنہ جانے والی پروازیں منسوخ ہو گئیں ایرمچی سے لاہور آنے والی پرواز سی زیڈ سکھ زیرو ون سیون جبکہ لاہور سے ایرمچی جانے والی پرواز سی زیڈ سکھ زیرو ون ایٹ کو منسوخ کر دیا گیا لاہور ائرپورٹ انتظامیہ کے جانب سے پرواز کے لاہور آنے کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کیے گئے تھے ائرپورٹ ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کے سبب مسافر نہ ہونے کے باعث پروازوں کو منسوخ کیا گیا مزید خبریں بولیٹن کا حصہ بنائیں پنجاب حکومت کو داخلی محاصف پر بڑے چیلنج کا سامنا ہے معاملات حل نہ ہونے پر اتحادیوں کا حکمران جنات سے ڈیڈ لاغ برقرار مسلم نکاف نے آئندہ کی حکمت عملی کے لیے مشاورت شروع کر دی وزرعظم کے بلاوے پر گورنٹ چودری سرور اور وزرعالہ عثمان برزدار اسلام آباد روانہ ہو گئے ائرپورٹ پر ملاقات میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے عظم کا اظہار کیا گیا بلدیاتی انتخابات بھی اتحادیوں سے مل کر لڑنے کا دعویٰ کیا گیا معاملات حل نہ ہونے پر اتحادیوں کا حکمران جنات سے ڈیڈ لاغ برقرار ہے اور مسلم نکاف نے آئندہ کی حکمت عملی کے لیے مشاورت بھی شروع کر دی ہے وزرعظم کے جانب سے بلاوے پر گورنٹ چودری سرور اور وزرعالہ عثمان برزدار اسلام آباد روانہ ہو گئے ائرپورٹ پر ملاقات میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے عظم کا اظہار کیا گیا جبکہ بلدیاتی انتخابات بھی اتحادیوں سے مل کر لڑنے کا دعویٰ بھی کیا گیا پنجاب حکومت کو داخلی محاصف پر بڑے چیلنج کا سامنا ہے معاملات حل نہ ہونے پر اتحادیوں کا حکمران جنات سے ڈیڈ لاغ برقرار ہے اور مسلم نکاف نے آئندہ کی حکمت عملی کے لیے مشاورت بھی شروع کر دی ہے وزرعظم کے بلاوے پر گورنٹ چودری سرور اور وزرعالہ عثمان برزدار اسلام آباد روانہ ہو گئے اتحادی واضح یہ بات کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے ہم حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کی جو تحفظات ہیں انشاءاللہ ان تحفظات کو ہم حضور کریں گے اور ان کو ساتھ لے کریں انشاءاللہ پنجاب میں بھی اور فیڈل گورنمنٹ میں ہی اپنے اتحادی اور عمران خان اتحادیوں پر اعتماد کریں فسادیوں سے دور رہیں عمرہ دائیگی پر عبانگی سے قابل چاہدری شجاہت حسین کا وزرعظم کو مشورہ فسادیوں نے ہر دور میں نفرت اور انتشار کی سیاست کی چودری شجاہت حسین کا مزید کہنا تھا حکومت سے اتحاد پر قائم ہیں اور رہیں گے عمرہ دائیگی پر عمران خان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ انہیں فسادیوں کے نرغے سے دور رکھے چودری شجاہت حسین کی جانب سے ایسا کہا گیا عمران خان اتحادیوں پر اعتماد کریں فسادیوں سے دور رہیں چودری شجاہت حسین کا ایسا کہنا تھا عمرہ ادائیگی پر روانگی سے قبل چودری شجاہت حسین نے وزیراعظم کو مشورہ دیا انہوں نے کہا فسادیوں نے ہر دور میں نفرت اور انتشار کی سیاست کی ہے حکومت سے اتحاد پر قائم ہیں اور رہیں گے بزدار کی اپنے زلے کے لیے نوازشات کا سلسلہ جاری ہے ڈی جی خان کے لیے پبلک ہیلتھ انجنرنگ کا نیا ہیڈکوارٹر بنانے کی منظوری دے دی چار عرب سے بارہ سو سکیمیں مکمل کرنے کے لیے پبلک ہیلتھ انجنرنگ کا نیا ہیڈکوارٹر بنایا جائے گا پبلک ہیلتھ انجنرنگ کے ہیڈکوارٹر کے لیے اسی نئی آسامیاں تخلیق کی جائیں گے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں علی بتائیے گا پنجاب کی طرف سے احکامات دیا گیا تھے میکمہ ہاؤزنگ دپارٹمنٹ پنجاب کو کہ فوری طور پر ان کے زلہ ڈی جی خان میں جو حل ترکیاتی منصوبہ جائے تھے خاص طور پر فلٹرشن پلانٹ کے اور سیورج کے نکاسی آپ کے ان کو مکمل کرنے کے لیے پبلک ہیلتھ انجنرنگ دپارٹمنٹ کا ایک نیا ہیڈکوارٹر ڈی جی خان میں ہی بنا دیا جائے تاکہ یہ جو جاری منصوبہ جائے تھے ان کو بروقت مکمل کیا جا سکے اب بجٹ دستاویزات کے مطابق وزیر علیہ پنجاب کے زلہ ڈیرہ غازی خان میں صرف دو سو سکیمیں ایسی ہیں جو فلٹرشن پلانٹ اور سیورج کے نکاسی آپ کے لیے ہیں اور اس کے لیے چار ارورپے کا بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے لیکن وہ سکیمیں کچھ التوا کا شکار تھی کہ وہاں پر تعمیراتی کام سوست رفتار ہے اور اس کو تیز کرنے کے لیے وزیر علیہ پنجاب میں ٹاس دیا ہے محکمہ ہاؤزنگ کو کہ فوری طور پر وہاں پر ایک پبلک ہیتر جنے کا ایک ہیڈکوارٹر بنا دیا جو وہاں پر اسی سے زائد نئی ایسامیہ بھی تخلیق کی گئے اور اس کے لیے سنتالیس ملین یعنی کہ چار کٹ ستر لاکھ روپے کا بجٹ بھی حکومت پنجاب کو فوری طور پر جاری کرنے کا محکمہ ہاظنہ کو احکامات بھی جاری کر دی گئے لیکن اس پر اب سوائی دوئرپنٹ جو کمیٹی ہے کہ سٹیرنی کمیٹی براہ فنانس اس کو فوری طور پر احکامات دیں گے کہ اس کو فوری طور پر ایک اپروو کر کے ایک سپلیمنٹی گرانٹ کا اجراح کیا جائے تاکہ وزیرالہ پنجاب کے ظلہ میں یہ ہیڈکوارٹر بن سکے اور وہاں پر نئی ایسامیوں کے ساتھ ہی جو منصوبہ جات ہیں وزیرالہ پنجاب کی خواہشات کے مطابق ان کو بروقت مکمل کیا جا سکے ٹھیک ہے علی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب کچھ بات کریں نواز شریف کی زمانت میں توسیع کے معاملے پر نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس ایک بار پھر نامکمل پنجاب حکومت نے نواز شریف کی تازہ ریپورٹس پر اعتراضات اٹھا دیئے سابق وزرعظمیہ نواز شریف کی محصول ہونے والی میڈیکل ریپورٹس کو پنجاب حکومت نے غیر تسلی بخش کرا دے دیا ذرائع کے مطابق نواز شریف کے جانب سے تمام میڈیکل ریپورٹس نہیں بھیجوائی گئیں حکومت پنجاب نواز شریف کی میڈیکل اور ٹیسٹ ریپورٹس فراہم کرنے کا حکم دیا تھا میڈیکل بورٹ میں شامل ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایک خط کے ذریعے کسی بھی مریض کی صحت کو جانسنا ممکن نہیں ذرائع کے مطابق سینئے ڈاکٹرز نے کہا کہ خط کے مندرجات کے ثبوت سات لفت نہیں کیے گئے یاد رہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب پہلے ہی تازہ ریپورٹس پر بھی تحفظات کا اظہار کر چکا محکمہ داخلہ نے بورٹ کو ہدایت کی کہ میان آواز شریف کے ریپورٹس کا دوبارہ جائزہ لیا جائیں لاہور ہائی کورٹ سے خبر شامل کریں لاہور ہائی کورٹ نے رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کی زمانت منظور کر لی جبکہ منی لانڈرینگ کیس میں درخواست زمانت پر سامات گیارہ فروری تک ملتوی کر دی گئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی سرباہی میں دو رکنی بینٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سامات کی درخواست گزار کے وقلہ نے دلائل دیئے کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر رمضان شگر مل میں تحقیقات کا آغاز کیا متعدد بار انکواری کی گئی مگر کچھ نہیں ملا درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کے خلاف کوئی واضح ثبوت موجود نہیں رمضان شگر مل میں شہباز شیف کو پہلے ہی زمانت پر رہا کیا جا چکا ہے نیب پریسکوٹر نے بتایا کہ حمزہ شہباز رمضان شگر مل کے چیف اگزیکٹیف تھے اور اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے بھوانہ میں نالا بنوایا جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ رمضان شگر مل کے ڈریکٹر کتنے تھے آپ نے کیس کی تیاری ہی نہیں کی آپ کاپیوں پر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کے علاوہ اسے کوئی اور استعمال نہیں کرے گا نیب پریسکوٹر نے کہا کہ نالے سے فائدہ اٹھانے والے عام ایدمیوں کی تعداد بہت کام ہے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ کیس کی تفتیش جس طرح کی گئی اس پر سب کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے عدالت نے رمضان شگر مل کیس میں حمزہ شہباز کی درخواست مانت منظور کر لی جبکہ منی لارنن کیس میں سماعت گیارہ فروی تک ملتوئی کر دی ملک محمد اشف سیٹی فورٹی ٹو کے بعد ہربنسپورا سے خبر شامل کریں ہربنسپورا کے علاقے سلامت پورا میں دوہرے قتل کی واردات ہوئی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے موٹر سائیکل سواروں کو قتل کر دیا مقتولین کی شناخت عبد الرزاق اور وقاس کے نام سے ہوئی پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہربنسپورا کا علاقہ ہے سلامت پورا جہاں پر دوہرے قتل کی واردات ہوئی ہے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے موٹر سائیکل سواروں کو قتل کر دیا مقتولین کی شناخت عبد الرزاق اور وقاس کے نام سے ہوئی ہے جبکہ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر تفتیش بھی شروع کر دی ہے ہربنسپورا میں یہ واقعہ پیش آیا سلامت پورا کا علاقہ ہے جہاں پر دوہرے قتل کی واردات ہوئی ہے نامعلوم افراد تھے جنہوں نے فائرنگ کر کے موٹر سائیکل سواروں کو قتل کر دیا جبکہ عبد الرزاق اور وقاس کے نام سے شناخت کی گئی پولیس نے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ابھی تک جو ہے نا یہاں پہ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن ابھی تک کوئی ہمیں بتا نہیں رہا کہ کتنے لوگ تھے اور ایک تھا دو تھا تین تھے کیسے ہے کیسے باگے کس طرف باگے ابھی تک کوئی بندہ یہاں پہ کلیر نہیں ہے ہم نے یہاں پہ اپنے سیول بندے لگائے ہیں وہ چیک کر رہے ہیں ان سے تاکہ اعتماد میں لے کے بعد پتا چلے گے کتنے لوگ تھے ایکچول جنہوں نے یہ مات یہ دو لوگ ہیں ایک عبد الرزاق نامی بندے سے شناخت ہوئی ایک بابر بابر یہاں کئی رہنے والا ہے اسی گھر میں رہنے والا ہے جہاں پہ عبد الرزاق جو ہے ملنے آیا عبد الرزاق جو سو باڑی کا رہنے والا ہے مغل پورا علاقہ کا رہنے والا ہے اس کی پہلے بھی اس کو پہلے بھی فائر لگیں یہ پتا چلے ہمیں ابھی تک جو ابتدائی انفرمیش چھے یا سات سال پہلے جو ہے نا کوئی مسئلہ تھا کوئی بات ہی کوئی جڑا نا طلاق دا مسئلہ ہو گیا سی اس تو بات جڑا نا محمد انور جاتا ہے مومون بٹی کرول بزار دا او دھنا مسئل کے جڑا نا حالات کچھ ایسے سی کہ جڑا نا بچیاں دی طرف دیکھے شادی کرنی پہی دوسری جانب گلچن اقبال میں ناؤزمان کو ایک وقت کے بعد قتل کرنے کا معاملہ مقتولین کے لواحقین کا ملت روڈ پر احتجاز پولیس کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے کھاڑک سٹاپ سے ملتان جوڈ بلوک کر دیا عبداللہ پچیز جنوری کو وہ دوست کے ساتھ گیا تحال واپس نہ آیا اہل خانہ کی جانب سے کہا گیا مزید کہا پولیس نے مقتول کی والدہ کی مدائیت میں مقدمہ درز کر دیا ہے گلچن اقبال میں ناؤزوان کو ایک وقت کے بعد قتل کیا گیا تفصیلات کیا ہیں فخر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں فخر بتائیے گا پولیس نے اب تک کیا کاراوائی کی ہے ایک نوجوان کے مبینہ غوا کے بعد قتل کا یہ واقعہ ہے جس کو ملتان روڈ پر احتجازی مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے جانب سے ان کو تاون سے نہیں کیا جا رہا جو بچے کی والدہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ان سے بات کرتے ہیں مات جی اب بتائیں کہ کیا آپ کو ابھی پریشانی ہے ہاں بہت ہم پریشانے کیونکہ میرا بیٹا تیرہ دن سے گیا پریشانی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں مار کے پیکھ دیا کندر پیکھ گیا یہ کہہ رہے کہ ہم نے وہ پکڑ لی ہے ہم سے تصدیق بھی نہیں کہا ہی کون سے لڑکے ہیں انہوں نے شہی پکڑ گیا ہے مجھے سی 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 مجھے آیا ہے فون اور کہتے ہیں جا کے آپ دالے دے کے اور تصدیق کریں کہ وہی لڑکا ہے میں دالے کیوں کوئی لڑکا نہیں کہتے ہیں پتوکی کے ہیں پتوکی کے پتوکی میں کوئی بھی ابھی تک نہیں آیا پھر فون آیا کہ جا کے دیکھیں میں نے دیکھا کوئی نہیں آیا یہ جھوڑ بہ رہے ہیں اور ان کا پیرا گر گیا ہے بتا نہیں کتنے میں بکے ہیں آپ بتائیں کہ کیا مطالبہ کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب سے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو تین سو دو لگائیجے اس کو اپنا اور دوسرا ہمارا بچہ دل سے جلد ریکاور کیا جائے سرعام اس کو تین سو دو لگے کہ کیسے اس نے کسی بچے کو قتل کر کے سرعام اس کو نہیں سرعام فازی اس کو لگائیجے اس کو بٹا کریں کہ کام بیر کا بچہ کلیر کا بچہ ہمارتا ہے تو اس کو بھی فازی لگے اور اس کے ہاتھ آگا بلگائے پہلے ہم اسے کا اظہار کر رہے ہیں ملزمان کو گرفتار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جلواز ہے اس کو بٹا کر دیا جائے جب تک جو پولیس ملزمان کو گرفتار کرے گی اور کاروائی نہیں کرے گی یہ اپنا حجار جائے لگے اہل خانہ کی ضامت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پولیس کاروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کرے فخر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اقبال ٹاؤن کاشانہ میں رہائش پذیر لڑکی کی پرسرار ہلاکت گرین ٹاؤن پولیس اقرہ کائنات کی لاشت لینے کے لیے ایدی سردخانے پہنچ گئی گرین ٹاؤن پولیس کا اقرہ کائنات کے شوہر عابد سے بھی رابطہ ہو گیا عابد اقرہ کائنات کی لاشت بغیر پوسٹ موٹم کے لیے لینا چاہتا تھا پولیس معاملے کی تحقیقات کے لیے پوسٹ موٹم کروانا چاہتی ہے کاروائی کے بعد لاش ایدی سردخانے سے جناح ہسپتال منتقل کر دی جائے گی گرین ٹاؤن پولیس لڑکی کی ایدی سینٹر میں ہلاکت کی رپورٹ درج کر چکی ہے اقرہ کائنات گزشتہ روز بلکیس ایدی سینٹر جانباک ہوئی تھی جبکہ اقرہ کائنات کو سترہ دسمبر کے روز باگبان پورا پولیس نے ایدی سینٹر منتقل کیا تھا معاملہ کیا ہے وقاس احمد ہمارسد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وقاس بتائیے گا کشانہ میں پلنے والی اقرہ کائنات کی پوری سارح ہلاکت کا یہ معاملہ ہے اور خامند اور سسرالی مندر آم آنے پر آنے کے بعد گرین ٹاؤن پولیس نے اقرہ کائنات کی لاش ایدی سردخانے سے جناح ہسپتال کی مردخانے منتقل کر دی گئی ہے تاکہ وہ سمارٹم ہو سکے اور پتا چلایا جا سکے اقرہ کائنات کی موت کی وجوہات کیا ہیں اس موقع پر جو شوہر تھا عابد اقرہ کائنات کا اس نے سیٹی فرڈو کے بتایا کہ افشان جو کہ سابق سپریٹینڈر تھی کشانہ کی اس کی طرح سے جو الزامات آئید کیے گئے تھے موت کے حوالے سے اقرہ کائنات کی وہ غلط ہیں اور اقرہ کی جو موت ہے وہ طبی ہے اور اسی لیے وہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تھے اقرہ کے خامند کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقرہ جو گزشتہ سال دسمبر میں گھر سے جھگڑ کر گھر سے نکلی تھی اور اسی کے بعد اس کو پولیس نے جو ہے وہ حالت غیر ہونے پر اٹھا کے ہسپتار منتقل کے اور وہاں سے اس کو بلکی سیدھی سینٹر منتقل کر دیا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اقرہ سے اقرہ گھر واپس لیا جا سکے لیکن اقرہ چاہتی تھی کہ جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہوتا تب تک وہ ایدھی سینٹر میں ہی رہے گی اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کے جو الزامات آئید کیا جا رہے تھے اقرہ کائنت کی موت کے حوالے سے جو سابی سپریٹنڈنڈ افشان کی طرف سے اور ورسہ کی طرف سے اور دیگر جو فریقین کی طرف سے ان کا جو گیا وہ بھی پتا چل سکے گی جب تحقیق اقمل ہوں گی وقاس بہت شکریہ آپ کا پنجاب پولیس کا ایک اور کارنامہ ڈیڑھ سالہ بچے پر کلاشن کوف اور نو سالہ بچے پر پسٹول سے فارنگ کا مقدمہ درج کر دیا عدالت نے کم سن بچوں کے خلاف درج مقدمہ فوری خارج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا پولیس نے نظام کا بیڑا غر کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ڈیڑھ سالہ حماد اور نو سالہ عمار کے خلاف کیس کی سمات کی کم سن بچوں کو ان کے رشتہ داروں نے پیش کیا ڈیڑھ سالہ بچے نے دودھ کا فیڈر پکر رکھا تھا عدالتی حکم پر ڈی پیو شیخ خفرہ صلاح الدین غازی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے بچوں کے خلاف درج مقدمہ آج ہی خارج کرنے کا حکم دے دیا ڈی پیو کے مبہم جواب پر عدالت نے سخت اظہار براہمی کرتے ہوئے قرار دیا کہ نام غازی ہونا کافی نہیں کردار بھی غازی ہونا چاہیے ڈی پیو صلاح الدین غازی نے بتایا کہ مدعی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بچوں کے خلاف فی آر درج کرنے والے تھانہ فیکٹری ایریا کا ایس اے چو اور عملہ بھی معتل ہو چکا ہے ڈی پیو نے پولیس کی غفلت پر عدالت سے معافی مانگ لی گزار کی جارب سے موقف اختیار کیا گیا کہ پولیس نے ڈیڑھ سالہ بچے حماد اور نو سالہ عمار سمیت پورے خاندان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا بچوں کے متعلق علم ہونے کے باوجود پولیس نے مقالفین کی ملی بھگت سے مقدمہ درج کیا ملک اشرف سیڈی پورٹی ٹو ایک ہفتے بعد بھی محفل تھیٹر کھلنا سکا سٹیج فنکاروں کا محفل تھیٹر کے باہر اعتجاجی مظاہرہ محفل تھیٹر کا بند ہونا معاشی قتل ہے مظاہرین کی جانب سے کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ محفل تھیٹر بند ہونے سے ملازمین کے چولے تھنڈے پڑ گئے حکومت فنکاروں پر ظلم نہ کرے محفل تھیٹر کے باہر اعتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کی جانب سے کہا گیا کہ محفل تھیٹر کا بند ہونا معاشی قتل ہے محفل تھیٹر بند ہونے سے ملازمین کے چولے تھنڈے پڑ گئے جبکہ فنکاروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت فرقاروں پر ظلم نہ کرے اور تھیٹر کھولنے کا اعلان کرے یہ اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے جس کے مناظر بھی اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہفتہ گزر چکا ہے محفل تھیٹر ابھی تک نہ کھل سکا جبکہ سٹیج فنکاروں نے محفل تھیٹر کے باہر اعتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرے کے مناظر بھی اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ محفل تھیٹر کا بند ہونا معاشی قتل ہے آئی جی پنجاب شعب دستگیر نے بارہ افسران کے تقرر تبادلے کر دیئے بادر نصار ایس ایس پی آئی ای بی لاہور تائنات کر دیئے گئے علی بن تارک ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ لاہور تائنات اعجاز رشید کو ایس پی آپریشن موڈل ٹاؤن تائنات کیا گیا مرزان جم کمال بیگ کو سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا آئی جی پنجاب شعب دستگیر نے بارہ افسران کے تقرر تبادلے کیے ہیں علی صاحی امرسد موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں علی بتائیے گا کون کون سے افسران ہیں جن کے تبادلے کیے گا آئی جی پنجاب شعب دستگیر کی جانب سے بارہ ایس پی اور ایس ایس پی رینک افسران کے تقرر تبادلے کے حکمات جاری کیے ہیں اس میں عبادت نصار کو ایس ایس پی آئی ای بی لاہور تائنات کیا گیا ہے جو کہ پچھلے پندرہ روز سے سیٹ خالی تھی اسی طرح علی بن تارک کو ایس پی انیسٹیگیشن کینٹ لاہور تائنات کیا گیا ہے اجاز رشید کو ایس پی اپریشنز مارڈل ٹاؤن لاہور تائنات کیا گیا ہے عمران ملک ایس پی مارڈل ٹاؤن سے ہٹا کر ایس ایس پی سی ٹی ٹی فیصلہ بارد تائنات کیا گیا ہے ساجد حسن کو ایس پی سپیشل برانچ فیصلہ بارد تائنات کیا گیا ہے انجم کمال بیک کو ایس پی سپیشل برانچ فیصلہ بارد سے ہٹا کر سی پی رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے عثمان اجاز باجوا کو جو کہ تقرری کے منظر پھر ای ای جی انسپیکشنز پنجاب تائنات کیا گیا ہے محمد نسیم شاہد کو ایس پی سدن ڈویین ملتان تائنات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ معروف ادکار محمود اسلم کے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی آمد ہوئی سی ای او اکبر ناصر خان اور سی اے او محمد کامران خان نے ادارے کے بارے میں بریفنگ دی آپریشن کمانڈر ایس پی خالد محمود نے محمود اسلم کو مختلف شعباجات کا دورہ کروایا محمود اسلم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں پولس کمیونکیشن افسران سے خطاب کیا آپ بہت امدہ اور اچھا کام کر رہے ہیں معروف ادکار محمود اسلم کا اس موقع پر ایسا کہنا تھا معروف ادکار محمود اسلم نے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ کیا ہے اور سی ای او اکبر ناصر خان اور سی اے او محمد کامران خان نے ادارے کے بارے میں بریفنگ دی آپریشن کمانڈر ایس پی خالد محمود نے محمود اسلم کو مختلف شعباجات کا دورہ کروایا جبکہ محمود اسلم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں پولس کمیونکیشن افسران سے خطاب بھی کیا اس موقع پر معروف ادکار محمود اسلم کا کہنا تھا آپ بہت اندہ اور اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے دورے کا احضار آپ کو بتا رہے ہیں معروف ادکار ہے محمود اسلم جنہوں نے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ کیا مناظر بھی اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی ای او اکبر ناصر خان اور سی اے او محمد کامران خان نے ادارے کے بارے میں بریفنگ دی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فارٹی